بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بعد محترم بھائیو اور معزز خواتین آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یہ مدنی صورت ہے تو مکی اور مدنی صورت کی تعین کیسے ہوئی اور کس چیز کا لحاظ کیا گیا ہے اس میں اس تقسیم میں مکی اور مدنی کی تقسیم میں کس چیز کا لحاظ کیا گیا ہے اس حصے میں اہل علم کی تین رائے ہیں اور میں چاہوں گا کہ علی علم کی یہ تینوں رائے آپ کے سامنے بورڈ پر جو ہے لکھ دوں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو سب سے پہلے جو ہے یہ ہے رائے یہ ہے کہ یہ تقسیم بیعتبار الزمان عربی میں کہتے ہیں بیعتبار الزمان یعنی اس تقسیم میں زمانے کا اعتبار کیا جائے گا اور اس لحاظ سے یہ بات کہیں جائے گی زمانے کا اعتبار معنی اس کا ہوا زمانے کا اعتبار تو کہا جائے گا کہ ما نزل قبل الہجرات فہوا مکیون ہجرت سے پہلے جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں یہ مکی کہلائیں گی ما نزل قبل الہجرات فہوا مکیون مکی اور مدنی کی یہ تقسیم اصل میں زمانے کے لحاظ سے ہجرت سے پہلے جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے یعنی اس میں زمانے کا اعتبار ہے جگہ کا اعتبار نہیں ہے مکی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے یا مدنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے بلکہ یہ زمانے کا اعتبار ہے ہجرت سے پہلے جو بھی صورت یا آیت نازل ہوئی اسے مکی کہا جائے گا ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی اسے مدنی کہا جائے گا چاہے یہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو اس لیے وہ آیتیں جو کی فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں نازل ہوئی یا جو ہے حجت الودا کے موقع پر عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی یہ مدنی آیت کہلاتی ہے حالانکہ وہ نازل ہوئی ہے مکہ میں لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے یہ مدنی جو ہے آیت کہلاتی ہے یعنی اگر ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہے تو اسے مکی کہیں گے چاہے یہ سورہ یہ آیت مکے کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نازل ہوئی ہو اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے یا مدنی آیت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مدینے میں ہی نازل ہوئی تبوک میں بھی نازل ہوئی ہو تب بھی اس کو مدنی کہتے ہیں مکے میں نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی جیسے فتح مکہ کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی وہ سب کی سب جو ہے مدنی کہلاتی ہیں کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں اور حجت الودا کے موقع پر بھی جو آیت نازل ہوئی اسے بھی مدنی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو یہ جو مکی اور مدنی کی جو تفریخ ہوتی ہے اس کی جو پہچان ہوتی ہے یہ زمانے کے لحاظ سے ہے یہ جگہ کے لحاظ سے نہیں ہے زمانے کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے کا مطلب کیا ہوا کہ ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد اور یہی سب سے صحیح قول ہے اس کے بارے میں اور اسی قول پر لوگوں کا جو ہے تقریباً لوگ اسی پر چلتے ہیں مکہ اور مدری صورتیں یا آیتیں جو کہتے ہیں یا نکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بے اعتبار المکان یہ تفریخ مکان کے لحاظ سے کریں گے بے اعتبار المکان کا مطلب یہ ہوا کہ جگہ کے لحاظ سے اور یہ ان لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مکہ کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ میں نازل ہوئی جگہ کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے اور مدنی کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے میں نازل ہوئی لیکن اس قول کے اندر خرابی یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں صرف مکہ اور مدینے میں ہی نازل نہیں ہوئی ہیں قرآن کی آیتیں تو مکہ اور مدینے کے علاوہ بھی نازل ہوئی ہیں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ تبوک میں بھی نازل ہوئی ہیں قرآن کی آیتیں آپ جب سفر پہ تبو گئے ہوئے تھے تو اس موقع پر بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو پھر ان سب کو کیسے جو ہے مکی اور مدنی میں آپ بیان کریں گے اگر جگہ کا اعتبار کریں گے تو اور تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ بے اعتبار المخاتب ہے یعنی مخاتب کے لحاظ سے مخاتب کے لحاظ سے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خطاب مشکین سے ہے مشکین مکہ سے ہے مشکین سے ہے تو مطلب یہ کہ یہ مکی ہیں اور اگر خطاب اہل ایمان سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدنی ہے تو یہ خطاب کے لحاظ سے بھی بعض لوگوں نے یہ مکی اور مدنی کی بات کہی ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن میں خطاب اور جو ہے یہ یا ایوہ الناس اور یا ایوہ الذین آمنو کے علاوہ بھی خطاب ہے اور بہت ساری صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں یہ خطاب سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کی تعین کیسے کریں گے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے اس لیے مکی اور مدنی کے پہچاننے کے تعلق سے اور اس کی تقسیم کے تعلق سے جو پیمانہ ہے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زمانے کا اعتبار ہے یعنی حجرت سے پہلے جو نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جائے گا اور حجرت کے بعد جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے ان کو مدنی کہا جائے گا تو یہ میرے بھائیوں مکی اور مدنی کس لحاظ سے یہ تعین ہوتی ہے وہ بات آپ کے سامنے ہو گئی اس کے بعد جو ہے مکی اور مدینے میں جو آیتیں جو ہے نازل ہوئیں یا جو مکی اور مدنی آیتیں ہیں تو اس سلسلے میں ذابطہ کیا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے دونوں کی خصوصیت کیا ہیں تو پہلے میں مکی جو ہے آیتوں کا ذابطہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ذابط المکی یہ اہل علم کا اجتحاد ہے انہوں نے اپنے اجتحاد کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہتے ہیں کہ جس سورہ میں سجدہ ہے وہ اس کو مکی کہا جائے گا کل سورت فیہ سجدت فہی مکی ہر سورہ جس کے اندر سجدہ ہے وہ مکی سورہ کہلائے گی یہ جو ہے ذابطے کی طور پر کہتے ہیں اسی طرح سے کہا کل سورت فیہ لفظ کلہ فہی مکیتن اور تیسری یہ ہے کہ کل سورت فیہا یا ایوہ الناس وليس فیہا یا ایوہ الناس آمنوا فہی مکیتن کل سورت فیہا یا ایوہ الناس وليس فیہا یا ایوہ الذین آمنوا فہی مکیتن اللہ سورت الحج اللہ سورت الحج اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جن سورتوں میں بھی یا ایوہ الناس آیا ہے اور اس سورہ میں کہیں بھی یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا نہیں آیا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ سورہ مکی ہے اس میں صرف سورہ حج کو مستثنہ قرار دیا گیا ہے یعنی یہ جو ہے اس سے اس کو الگ کیا گیا ہے اور چوتھا ذابطہ اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ ہر سورہ جس کے اندر انبیاء کے قصے بیان کیے گئے انبیاء کے قصے یا پچھلی امتوں کے قصے بیان کیے گئے وہ سب کی سب مکی صورتیں ہیں یہ بھی ایک ذابطہ جو ہے بیان کیا گیا ہے اس سلسلے میں اور اس جو ہے اس میں سورہ بقرہ کو مستثنہ قرار دیا گیا ہے سوائے سورہ بقرہ کے ایک پانچوں ذابطہ بھی اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے وہ ذابطہ یہ ہے کہ ہر سورہ جس میں آدم اور ابلیس کا ذکر ہے تو یہ مکی ہے سوائے جو ہے سورہ بقرہ کے آدم اور اس ابلیس کا قصہ جس سورہ کے اندر بھی آدم اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا گیا ہے یہ سب کی سب مکی ہے سوائے جو ہے سورہ بقرہ کے کہ سورہ بقرہ میں بھی آدم اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا گیا ہے لیکن سورہ بقرہ یہ مدنی ہے مکی نہیں ہے یہ بھی جو ہے ایک ذابطہ پیش کیا گیا ہے کہ ہر سورہ جس کے شروع میں جو ہے حروف مقتعات آئے ہوئے ہیں یہ سب کی سب مکی ہیں سوائے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اور سورہ راد کے بارے میں اختلاف ہے تو یہ بھی ایک ذابطہ ہے چھے نمبر پہ وہ کیا ہے کہ جس سورہ کے اندر شروع میں حروف مقتعات آئے ہیں یہ سب کی سب جو ہے مکی سورتیں ہیں سوائے سورہ بقرہ کے سوائے سورہ آل عمران کے اور سورہ راد کے بارے میں اس سلسلے میں اختلاف آیا جاتا ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے تو یہ ساری جو ہے تفصیلات تھی میرے بھائیو مکی جو ہے سورتوں کے تعلق سے اس کے جو ذابطے ہیں اس کے تعلق سے مکی جو ہے سورتوں کی خصوصیات کیا ہیں تو اس سلسلے میں چار خصوصیات ہم طریقے سے ذکر کی جاتی ہیں یہ کیا ہے خصوصیات مکی سورتوں کی خصوصیات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں دعوت علیت توحید ہے مکی سورتوں میں ہم طریقے سے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مشکین کے لیے دعوت کی اوپ توحید کی طرف آئیں رسالت کی طرف آئیں اور اس میں خاص طریقے سے رسالہ اور جو ہے باس بادل موت اس طرح کے مضامین اس میں زیادہ ملیں گے تو مکی سورتوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں توحید کی دعوت ملے گی رسالت کا اس بات ہوگا اور اس میں اسی طریقے سے باس بادل موت قیامت کا جنت اور جہنم کا اس طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں اور مشکین کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو مناظرے ہیں وہ سب چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور دوسری جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ مکی سورتوں میں اخلاقیات کے موضوع کو زیادہ بیان کیا گیا یہ بھی مکی سورتوں کی ایک خصوصیت ہے اور مکی سورتوں کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مکی سورتوں میں انبیاء کرام کی قصے ذکر کی گئے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور ایک چوتھی جو ہے خصوصیت اس کی یہ ہے کہ مکی سورتوں میں جو فاصلے ہیں جو آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی رکھی گئی ہیں تو یہ سب جو ہے مکی سورتوں کی خصوصیت ہیں انبیاء اور قوموں کے قصے اور آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں مکی سورتوں میں یہ بات ہو گئی مکی سورتوں کے تعلق سے جو زوابط ہیں اور اس کی جو خصوصیت ہیں اس کا یہ بیان ہو گیا اس کے بعد مدنی جو سورتیں ہیں اس کے بھی کچھ زوابط ہیں اور کچھ خصوصیت ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر دوں جیسے مکی سورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے مدنی سورتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے مدنی سورتوں کے لیے جو زوابط ہیں زوابط المدنیتی تو پہلا ذابطہ اس حسلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر او سورہ جس کے اندر جو ہے کوئی عبادت کا کوئی فریضہ بیان کیا گیا ہو یا جو ہے حد ذکر کی گئی ہو فرائض اور حدود کا بیان یہ مدنی سورت کی خصوصیت ہے زابطہ ہے جاننے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر سورہ جس کے اندر منافقین کا ذکر ہے تو یہ مدنی سورہ ہے سوائے سورہ انقابوت کے مدنی جو ہے سورتوں کو پہچاننے کی مدنی آیتوں کو پہچاننے کی ایک تیسری جو ہے شکل یہ ہے سورت یہ ہے کہ ہر سورہ جس میں اہلِ کتاب کے ساتھ مناظرہ ہو اہلِ کتاب کے ساتھ مناظرہ یہ بھی مدنی سورہ کی پہچان ہے اہلِ کتاب کے ساتھ مناظرہ یہ بھی مدنی سورہ کی پہچان ہے اب مدنی سورتوں کی خصوصیت کیا ہے خصائص المدنیتی پہلی خصوصیت مدنی صورتوں کی یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں عبادات کا بیان معاملات کا بیان ہوتا ہے عبادات معاملات میراس میراس حدود یہ ساری چیزیں جو ہے مدنی صورتوں کی خصوصیت ہیں جن میں اس طرح سے احکام خاص طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں اور مدنی صورتوں کے تعلق سے یہ بھی بات ہے یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں اہل کتاب سے خاص طریقے سے خطاب ہے اہل کتاب سے خطاب اور ان کو اسلام کی دعوت یہ مدنی صورتوں کی خصوصیت میں داخل ہے اہل کتاب سے خطاب اور انہیں اسلام کی دعوت تیسری خصوصیت اس حصلے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ مدنی صورتوں میں جو ہے منافقین منافقین کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے منافقین کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے اور چوتھی اور آخری بات اس حصلے کی یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں جو آیات ہیں جو لمبی لمبی آیات ہیں یہ ساری باتیں جو ہے مدنی صورتوں کے تعلق سے کہی جاتی ہیں میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے مکی اور مدنی کے تعلق سے جو خصوصیت تھیں ان خصوصیت کا آپ کے سامنے ذکر کیا جو ذابطہ ذکر کیا گیا ہے وہ ذابطہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ سب چیزیں میرے بھائیوں اور بہنوں یہ جو ذکر کی گئی ہیں اور اس طرح سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں یہ ساری تفصیلات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ علماء اسلام نے اس طریقے سے قرآن کے احتمام رکھا ہے اور قرآن کے دراسہ اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے کتنے سنجیدہ رہے ہیں لوگ قرآن کی ایک ایک چیز کے تعلق سے بڑی خدمات لوگوں نے کی ہیں بہت تعجب ہوتا ہے کہ قرآن کے تعلق سے جتنا جیسے غور و فکر کرتا رہتا ہے اسی کے لحاظ سے قرآن کی یہ خصوصیت بھی اور قرآن کی موجزات کی شکلیں بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں یہ سارا جو ہے میرے بھائیوں معاملہ چلتا رہتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کے اندر موجود ہیں عجیب عجیب جو ہے انکشافات لوگ کرتے رہتے ہیں ایک صاحب نے یہ بات بھی لکھا ہے کہ بات کے دور کی بات ہیں یہ عام طریقے سے پچھلے علماء نے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا لیکن بعد کے لوگوں نے یہاں تک بھی کام کیا ہے کہ اب قرآن کے سورہ میں کون سا حرف کتنی مرتبہ آیا ہے تو اس پہ بھی بڑی عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو ایک سلسلے کا دراسہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے یہ مکی مدنی کی باتیں تو قرآن مفسرین نے ذکر کی تھی جن کا ذکر باقاعدہ علوم قرآن کی کتابوں میں موجود ہے لیکن بعض جو نئی چیزیں ہیں ان کا ذکر جو ہے علوم قرآن کی کتابوں میں موجود نہیں ہے لیکن وہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں اگر لوگ اس کے اوپر غور کریں کیونکہ یہ بھی قرآن کے اجاز کا ایک پہلو ہے جو کی ظاہر کرتا ہے قرآن کے اجاز کو تو اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ صاحب نے قرآن کے حروف کو جو ہے وہ کون سی سورہ میں کون سا حرف کتنی مرتبہ آیا اس کی اجوارے میں جب وہ لکھ رہے تھے تو کچھ عجیب و غریب باتیں ان کے سامنے آئیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جیسے سورہ قاف جتنی بھی سورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقتعات آتے ہیں حروف مقتعات جیسے الف لا میم قاف تو یہ حروف مقتعات جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے یہ حروف مقتعات اس کے بارے میں لکھا کہ جس سورہ کے شروع میں بھی حروف مقتعات آئے ہیں یہ حرف اس سورہ کے اندر انیس مرتبہ یا تو آیا ہوگا یا ایسی عدد میں ہوگا جس سے انیس سے تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی جیسے الف لا میم ہے تو الف لا میم اور میم سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہے یہ تو سورہ بقرہ میں الف اتنی مرتبہ آیا ہوگا جس سے انیس سے تقسیم کیا جا سکتا ہو ایسے ہی اللーム ہے میم ہے یا انیس مرتبہ ہی آیا ہوگا یا انیس مرتبہ سے اگر زیادہ آیا ہے تو اتنی مرتبہ آیا ہوگا کہ اس کو انیس سے تقسیم کر سکتے ہیں اور اس سلسلے کے انہوں نے ایک بڑی عجیب بات یہ بتائی اور کہا کہ سورہ جو ہے قاف پہ ہی غالباً سورے قاف قد سورے قاف میں ہی یہ ذکر ہے کہ قاف سورے قاف کے شروع میں قاف اگر ہے تو اب قاف وہاں پر کیا ہے انیس مرتبہ آنا چاہیے یا انیس سے اگر زیادہ ہوا تو اتنی مرتبہ آنا چاہیے کہ جو ہے انیس سے تقسیم ہو تو اس کی انہوں نے مثال یہ پیش کی کہ کہیں بھی جو ہے جب لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے تو وہاں پر قومِ لوت کہا گیا ہے قومِ لوت لیکن سور قاف میں اسے اخوانِ لوت کہا گیا قومِ لوت نہیں کہا گیا اخوانِ لوت کہا گیا ہے کیونکہ اگر قومِ لوت کہا جاتا تو قاف یہاں پر ایک زیادہ ہو جاتا تو یہ بھی قرآن کے اندر اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے تو قرآن کے اندر اس کے اجاز کے کتنے پہلو ہیں جب آدمی کسی خاص پہلو کو لے کر کے قرآن پر جو ہے ریسرچ کرتا ہے اس پہ جو ہے تحقیق شروع کرتا ہے تو میرے بھائیوں نئے نئے پردے جو ہے کھلتے ہیں اور نئی نئی باتیں جو ہے سامنے آتی ہیں یہ جو ہے ایک خاتون جو کی ریسرچ کر رہی تھی شہد کی مکھی کے تعلق سے انہوں نے جو سورت نحل ہے قرآن کے اندر شہد کی مکھی کا جس میں ذکر ہے اس کے بارے میں آ کر کے کچھ اس طرح کی عجیب باتیں عدد کے لحاظ سے بیان کی مجھے وہاں پر بھی تعجب ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں ہیں قرآن کے اندر یہ سب جو ہے خوبیاں موجود ہیں قرآن میں آپ تو یہی کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہر حرف اور ہر کلمہ قرآن میں اپنی جگہ پر اتنا پرفیکٹ ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی کوئی تبدیلی کر دیں تو پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے اور عربی زبان و عدب کے لحاظ سے جو اس سلسلے میں جو ہے باقاعدہ جو ہے عرب قوم کو جو چیلنج کیا گیا میرے بھائیو تو اپنی جگہ پر ہے ہی وہ چیلنج تو ہے ہی کہ قرآن کی پوری جو ہے سورہ میرے بھائیو اور پورا قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا جو سلوب ہے اس میں جو اس کا میعار ہے بلاغت کا جو میعار ہے اس میں کہیں بھی کسی بھی مرحلے میں کوئی جو ہے کمی نہیں آتی ہے وہ جو اس میعار پر شروع سے ہے قرآن اسی میعار پر جو ہے یہ قرآن چلتا جاتا ہے تو یہ بڑی خوبی ہے یہ جو ہے اس کے اجازت کے بہت سے پہلو ہیں یہ پہلے زمانے میں عربوں کے یہاں تو صرف ان کو اسی بات کے لیے خاص طریقے سے چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ بلاغت کے لحاظ سے اس جیسا قرآن پیش کرو لیکن معانی کے لحاظ سے بھی اور بعد کے دور میں جو اور بہت ساری چیزیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں اس کے لحاظ سے بھی لوگوں نے ظاہر کیا کہ اجازت کے یہ سب بھی پہلو ہیں جو ہے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں اتنی ساری چیزیں اندر رکھی گئی ہیں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ کوئی دوسرا شخص تو اس کی جیسی ایک سورہ بھی پیش نہیں کر سکتا یہ بات بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ قرآن کے تعلق سے جو ترتیب ہے ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب جو مصحف کے اندر ہے وہ الگ ہے تو مصحف میں جو ترتیب ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کی یہ ترتیب توقیفی ہے یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی اسی ترتیب سے اس کو جمع کیا گیا ہے ایسے آیات کی ترتیب بھی جو ہے توقیفی ہے لیکن جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے تو پہلے کون سی آیت نازل ہوئی کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اس طرح کی باتیں جاننے کے لیے آپ کو اگلے درس میں ہمارے ساتھ شریک ہونا پڑے گا اور انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی اور کون سی سورہ پہلے نازل ہوئی کون سی آیت آخر میں نازل ہوئی کون سی سورہ آخر میں نازل ہوئی اس سلسلے میں مختلف صحابہ کرام کا کیا بیان ہے وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے اب یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا ان استغفر و قواتوب و علی الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی